اور تو انہیں نیل پولش لگائی ہوتی ہے اور کئی کئی دن سے لگائی ہوئی ہوتی ہے اب تو جب سے یہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے یہ جب سے کون سے والے نیلز آئیں اورگینک نیلز ہیں اورگینک کلرز آئیں کچھ جب آپ اپنا ایسا مینیکیور کرواتے ہیں جب آپ جاتے ہیں سیلونز کے اندر اور اپنے نیلز کے پر بتا نہیں کون سا نیل آرٹ بنوا کر آتے ہیں جو پندرہ بیس دن تک پانی میں ہاتھ جانے سے بھی نہیں اترتا اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں دین کا مزاق بنا رہے ہیں کون سی اللہ کی شانِ رحیمی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے کہا ہے وضو نہیں ہوگا اگر آپ کے نیل کے اوپر کوئی سکن ہوگی ہم نے ایکویلنٹ کر لیا دین میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں جب ہم رسولوں کا اتباع نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے عورتوں کو سمجھاؤ تو عورتیں کہتے ہیں موزوں پر بھی تو مسا کر سکتے ہیں میں نے ناخنوں پر مسا کر لیا this is an addition in the deen اللہ کے رسول اللہ نے سکھایا کہ اپنے ناخنوں کا مسا کر لینا یہ بالکل وہی چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کسی بھی مزار پر جا کر کسی سیمنٹ کے سامنے اس کو بوسا دیں گے تو شرک حرم میں جا کر حجرِ اسود کو بوسا دیں گے تو عین عبادت موزوں پر مسا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا allowed نیلز کی اوپر نیل پولیش لگا کر مسا کرنے کا نہیں بتایا not allowed مت آئیں ان دھوکوں میں یہ پینٹریٹڈ ہے یہ اکسیجنیٹڈ ہے اس میں سے پانی پینٹریٹ کر جاتا ہے آپ نے ٹرائے کر کے دیکھے مسلمانوں کو بے بھوکوف بنانے کے لیے ساری قومیں موجود ہیں یہاں تو پہلے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجے کوئی ایسی نیل پولیش اب تک یہاں تک نہیں پہنچی پاکستان میں جس کو بڑے بڑے کلیم کر کے کہا گیا کہ اس میں سے پانی پینٹریٹ ہو جاتا ہے سیدھا سا علاجہ کر کے دیکھ لیجے میں نے تو چار کو کر کے دیکھا کسی میں سے بھی نہیں گیا بٹر پیپر کے اوپر نیل پولیش لگائیے اوپر پانی ڈالیے اگر پانی نیچے بہ جاتا ہے تو نیل پولیش پینٹریٹنگ ہے نہیں بہتا تو نیل پولیش is not oxygenated پانی نہیں بہے گا اس کے اندر سے اور نہیں بہتا ہے کیوں اپنے عبادت ضائع کرتا ہے عاملہ تو ناسبہ عمل کرنے والے اور تھکنے والے نماز پڑھی بھی اور سر سے اوپر اٹھی نہیں تو فائدہ مت دھوکے میں آئیں یہ دنیا مطاع الغرور ہے دھوکے کا سامان ہے پہچانے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت عالی مقصد سے پیدا کیا ہے بہت عالی مقصد سے کسی کو بہت شوق ہے نیل پولیش لگانے کا ایک بزوک کر کے نیل پولیش لگائیے دوسرے وزو سے پہلے اتاریے اپنا وزو کیجئے نماز پڑھی ہے پھر لگا لیجئے کرتی رہے ہیں سارا دن یہی گام بڑی بھارے گئے ہیں بارہ لگا کسی کو شوق ہے تو میں منا نہیں کروں گی لیکن پلیز اپنی نماز ضائع مت کیجئے اگر آپ کو شوق ہے تو کیجئے ایک ٹائم پر مجھے بھی یہ شوق تھا میں نے بہت کیا ہے اتنا ہی شوق تھا مجھے کہ میں ہر نماز سے پہلے نیل پولیش اور ریموور سے اتارا اس وقت تو پیل آف نہیں آتی تھی اب تو پیل آف آگئی ہے تو آپ پیل آف اتار دیجئے وزو کیجئے دوبارہ پھر لگا لیجئے اگر آپ کو بہت شوق ہے مگر آپ کا وقت یاد رکھے گا اللہ کے ہاں حساب کے قابل ہے اللہ پوچھے گا کہاں وقت لگایا آپ کہاں اللہ پانچ وقت نماز پڑھتی تھی اور پانچ مرتبہ نیل پولیش لگا دی تھی اور اتارتی تھی اللہ کی شانی رحیمی کا دھوکہ مت کھائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوال ہونے کے لیے اپنے شانی رحیمی کو سامنے نہیں رکھا